جب امام علی مقام کربلا کی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں فرزاوک شائر ملا تھا کہاں جاتے ہو فرمایا کرب ہم کوفے جا رہے ہیں تو اس شائر نے کہا تھا حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار یزید کے ساتھ ہیں پھر سن لو کوفے والوں کے دل حسینی ہیں تلوار یزیدی ہیں پھر سن لو کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار یزید کے ساتھ ہیں آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار یہ ویران مسجدیں دیکھ کر یہ سودھ خوریوں کا مزام دیکھ کر یہ جوے باسیاں دیکھ کر یہ چوری چکاریاں دیکھ کر یہ ظلم و تشدد دیکھ کر یہ بے حیائی یہ بے پردگی یہ گانے باجے یہ تماشے جو آج مسلمان نے لگا رکھے ہیں یہ دیکھ کر دل چیختہ ہے کہ ہمارے دل حسینی ہیں کردار یزیدی ہیں آیا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اِنَّ شَانِ اَكَهُ وَالْعَبْتَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا وعلى ازواج سیدنا وعلى اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم 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 بلندواز السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مجھے آواز السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک وعصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بلندواز السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا علم ما کان وما یکون وعلى آلک وعصحابک یا سیدی یا نور الافعیدت والعیون بہت ہی عزت و احترام کے لائق استاذ العلماء شیخ طریقت حضرت سیفزادہ خاجہ محمد عبدالصمد الحسنی الباروی دامت برکاتم العلیہ بہت ہی احترام کے لائق شیخ المشایخ محترم جناب حضرت پیر خاجہ محمد صادق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتم القدسیہ بہت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت محترم جناب سیفزادہ پیر محمد عبدالحکیم صاحب الحسنی الباروی دامت برکاتم العلیہ عزت و احترام کے لائق عالمِ بامل قاریِ قرآن آقا پاک علیہ السلام کی درگاہ کے پیارے سنہ خان شیخِ طریقت حضرت خاجہ قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی دامت برکاتم العلیہ اسٹیج کے زیب و زینت دیگر معزز علماء زیشان دور و نزدیک سے تشریف لائے برادرانِ اسلام ربِ کائنات جلہ مجدو القریم دن کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اس عظیم و شان آستانِ علیہ بارو شریف کی درگاہ پر ذکرِ اہلِ بیت و صحابہِ کرام علیہ مردوان سننے سنانے کے لئے اللہ کریم نے ہمیں حاضری کا شرف نصیب کیا ملکِ کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجاہدِ اہلِ سنت مجاہدِ اسلام شیخ المشایخ فخرِ آلِ سنت قبلہ پیرِ طریقت رابرِ شریعت خاجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین آستانِ علیہ پیر بارو شریف آپ کو اور جملہ سہفزادگان کو اس عظیم و شان ذکرِ اہلِ بیت کانفرنس کے انعقاد پر خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اللہ پاک ان کی خدماتِ دینیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مسلک کے لیے جو خدمت کی ہے جو مدارس کا قیام کیا ہے ملک کے طول و عرض میں ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو ان کے سینے میں اللہ کریم نے دردِ دل رکھا ہے اللہ پاک ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اہلِ سنت و جماعت پہ تعدیر آپ کا سایہ اللہ پاک سلامت رکھے سامینِ مطرم آقا پاک علیہ السلام اسلام کے ذکرِ پاک سے لے کر اولیاءِ کاملین کے عرص تک ہم اپنے اسلاف کے ایام کے حوالے سے دن مناتے ہیں ان کے مقاصد بہت سے ہیں جن میں سے ایک دو آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ذکر میں برکت ہوتی ہے اور اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ پاک ہی کا ذکر ہے تو جہاں اللہ والوں کے ذکر کی محفل لگتی ہے وہاں تلاوت بھی ہوتی ہے ذکر بھی ہوتا ہے نات بھی پڑھی جاتی ہے اولیاءِ کاملین کا صحابہ اہلِ بیتِ کرام کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور جہاں ایسا ہو وہاں آنے والا جیسا بھی ہوتا ہے جب جاتا ہے تو اپنے گناہوں کو بخشوا کر جاتا ہے سبحان اللہ درہ اچھا کر کے دوسرا ایسی محافل کے انعقاد کا مقصد اور مدعہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ کرام اور اولیاء کاملین ان کے زود اور تقویہ کا عالم کیا تھا ان کا تعرف کیا ہے وہ کیسی ہستیاں تھیں چھوکے آج ہم نے دنیا پڑھی ہے دین پڑھنا چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اپنے اکابرین کے متعلق بھی معلوم نہیں ہے آج دسویں بارویں چودویں کسی بھی جماعت کا سٹوڈنٹ قائد اعظم محمد علی جناہ کے متعلق تو بہت کو جانتا ہے علامہ ڈاکٹر محمد اکبال کے متعلق تو بہت کچھ جانتا ہے اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ جانتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام تاریخ اسلام ان کے متعلق اس کا علم نہ ہونے کے برابر ہے تو نئے لوگوں کو اس دور کے مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑنے کے لئے تاکہ ہمارے لئے ان کے نام کوئی عجیب نہ ہو اوپرے نہ ہو انسنے نہ ہو ہم اتنا ان کو بیان کریں اتنا سنیں اتنا سنائیں کہ جب نبی کریم کے کسی صحابی کا نام آئے یا حضور جان سے بھی پیارے ہیں ہم انہیں جانتے بھی ہیں ہم انہیں پہچانتے بھی ہیں تو ان لوگوں کا ان لوگوں کے ساتھ تعرف رکھنے کے لئے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی ضروری ہے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاریخ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے عقائد کو مسخ کر دیا ہے عقیدہ ایمان ہوتا ہے اور ایمان کا ماخذ مرجع مرکز و مہور اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے لیکن لوگوں نے تاریخ کی من گھڑت کہانیاں دھوڑے ٹپے مائیے سنا سنا کر ان برگزیدہ ہستیوں کے متعلق لوگوں نے عقائد خراب کر دی ہیں عقیدہ کی خرابی کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ نے ان کو مقام مقبولیت رسال کے طور پہ آقا پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں آپ کی آل پاک اہل بیت اتحار ہیں ازواج متحرات ہیں ردوان اللہ تعالی اللہ پاک نے قرآن اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان اور شریعت متحرہ میں ان کو جو مقام ملا ہے تاریخ کی جوٹھی کہانیاں سن سن کر لوگوں نے ان کے متعلق غلط ذہن بنا لیا ہے اور جو مرتبہ ان کو دیا گیا کہیں اس سے کم تر سمجھتے ہیں یہاں تک ان کو اپنا لازم سمجھنے لگے وجہ کیا ہے قرآن حدیث سے مو موڑا اور تاریخ سے اپنا تعلق جوڑا اور دوسری خرابی یہ آئی کہ جو لوگ جو مقام اللہ نے ان کو دیا تھا کچھ لوگوں نے تاریخ پر مبنی یا اپنی خواہشات پر مبنی ایسے اقائد گھڑے کہ جو وہ نہ تھے ان کو وہ بھی بنایا اور اپنے اقائد اور نظریات کے اندر ان کو شامل کر لیا مثال دوں گا کہ امت میں میرے آقا پاک کی پوری امت میں جو سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں وہ نبی کریم کے صحابہ کرام ہیں اور آقا پاک کی اہل بیت اتحار ہے اور حضور کے اہل بیت و صحابہ کرام میں جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں اور خلفاء راشدین میں بترتیب انبیاء کرام کے بعد حضور کی امت میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ہیں اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی انہو یہ دو افراد آقا پاک کی امت میں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد بترتیب حضرت سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی انہو اور ان کے بعد حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو یہ درجات ہیں کہ سب سے بلند و بالا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا درجہ ہر حال میں انبیاء سے کم ہے ہر حال میں انبیاء سے کم ہے کم ہے کم ہے کوئی غیر نبی کسی نبی کے قدموں کی خاک کے مرتبے کو بھی پہنچ سکتا نہیں ہے آقا پاک کے اصحاب اور اہل بیت میں کوئی مقام نبوت کو چھو نہیں سکتا اب دوسرا معاملہ کیا ہے اب کہ آقا پاک کی امت کے اندر سب سے افضل یہ ہیں اب تاریخ مسخ کردہ تاریخ سنانے کے بعد ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیا گیا ان کی خلافت راشتہ کا بھی انکار کر دیا گیا ما ازاللہ ان کے عدل و انصاف کا بھی انکار کر دیا گیا ماذا اللہ ان کے ایمان کبھی انکار کر دیا گیا اتنا ظلم ڈھایا ہے تاریخ کے کالے اور آقن اس امت پر ایک عقیدہ جس کا تلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اس کو بھی مسخ کر دیا گیا اور تاریخ کے نام پر بھلا دیا گیا اب دوسرا معاملہ کیا ہے دوسرا معاملہ کہ جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا جو نہ تھے ان کو وہ بنا دیا گیا میں مثال دینا چاہوں گا ہمارا اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلم اور اللہ کے ملائکہ یہ معصوم ہیں معصومیت جس طرح نبوت نبی کے لئے خاص ہے معصومیت بھی انبیاء کرام علیہ مسلم کے لئے خاص ہے غیر نبی معصوم نہیں ہوتے بلکہ محفوظ ان الخطہ ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو ان کی اللہ کی رحمت ان کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اب دوستو کچھ لوگوں نے غیر انبیاء کرام کو بھی معصوم کہنا شروع کر دیا اور ہمارے جو ہے اہل سنت میں بھی رواج پڑ گیا کہ امام آئمہ معصومین وغیرہ وغیرہ یعنی جو نہ تھے وہ بنا دیا گیا اور کچھ نے تو یہاں تک کہا اور یہ حقیقت یہ مبنی برحقیقت بات ہے یہ عقیدہ ہے اگرچہ اس کو بیان نہیں کرتے لیکن درجہ ہے جبکہ امامت نبوت سے عالی درجہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جو آئمہ اہل بیت گزرے ہیں ان کا مرتبہ انبیاء کرام سے بلند و بالا ہے نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ تو اس طرح کچھ جو تھے اس کا انکار کیا گیا اور کچھ جو نہ تھے وہاں تک پہنچا دیا گیا بغد صحابہ میں ایمان کا بھی انکار کر دیا اور حب اہل بیت کے نام پر مقام انبیاء کرام سے بھی ان کو بلند و بالا بیان کر دیا گیا اور اپنے عقائد کا حصہ بنا گیا گیا نہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے نہ ایسے عقائد کا میرے آقا پروگرام سجا کر اہل سنت و جماعت علماء زیشان کو ممبر پر بٹھا کر آپ کے سامنے گفتگو کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد پر بھی پڑوسی ہونے کی وجہ سے شہری ہونے کی وجہ سے دکانداریاں اکٹھی ہونے کی وجہ سے دفتر میں اکٹھے کام کرنے کی وجہ سے سکول و کالج میں ایک جگہ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے یا رشتے داریاں ہونے کی وجہ سے ہمارے عقائد پر بھی ان کا اثر ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا ایک دیوار ہے بلکل فریش ہے آپ نے کلر کروایا ہے اور وائٹ چٹے رنگ کا اس کے اوپر کلر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک دیوار ہے جو میلی کچیلی ہے جو جو گرد والی ہے اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے اور مٹی وہاں سے اڑتی ہی رہتی ہے اگر ان دونوں دیواروں کو ایک جگہ سے چٹی کر دی جائے اور دوسری میلی ساتھ ہو تو اب اس سے نقصان کس کو ہوگا کیا میلی کو کوئی نقصان ہوگا چٹی دیوار کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کتان میلی دیوار کو نقصان نہیں ہو سکتا وہ میلی ہے وہ میلی ہی رہے گی البتہ نقصان چٹی کا ہوگا وائٹ کلر جو دیوار ہے اس پر اس مٹی کے اثرات آئیں گے اس کا میل آئے گا اور اس کو بھی میلہ کر دے گی تو لہذا آل سنت و جماعت چٹا سچا سچا چمکتا ہوا آفتاب کی طرح عقیدہ ہے سبحان اللہ ہونچہ بولتے ہیں نام تو جب کوئی میل عقیدے والا ہمارے ساتھ بیٹھے گا ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہماری میل ہمارے عقیدے کو میلہ کر سکتا ہے پراغ گندہ کر سکتا ہے ہماری نورانیت کھو سکتی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے یہی وجہ ہے استعداریوں کی وجہ سے یا ایک شہر ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقہ ہونے کی وجہ سے یا ایک جو ہے وہ کام ہونے کی وجہ سے ہمارا نتیجہ کیا نکلا ہے محرم الحرام کے جن کا میرے آقا پاک کے صحابہ کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے آپ پہنیں گے تو آپ کیا ثابت کر رہے ہیں یہ لباس حب اہل بیعت کی نشانی نہیں ہے یہ بغد صحابہ کی نشانی ہے اگر ہمارے گھر پر کالا جھنڈا لیرہ رہا ہے علم علم نشانی کو کہتے ہیں یہ جھنڈا نشانی ہوتی ہے یہ کس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صحابہ کرام سے تعلق نہیں ہے اگر ہمارے گھروں پہ لہرائے ہیں ہم کیا علم دے رہے ہیں ہم کیا نشانی دے رہے ہیں آٹھ اس مقام پر یہ امت کیوں پہنچی ہے دستبوسی کرنے والے تاجدار گلڑا کے در پر حاضریاں کرنے والے آج ان کے اندر یہ ملاوٹ نظر آتی ہے یہ غلط صوبتیں ہیں یہ اقائد پہ غلط اثرات ہیں یہی وجہ ہے ایسے محافل کا انعقاد کر کر علماء کرام کو یہاں پر بلا کر قرآن و حدیث کا بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہماری قوم کو پتہ چلے لوگو ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے ایک تاریخ ہے اور ان کا میار کیا ہے قرآن اور حدیث یہ ہمارا یہ ہمارا ماخذ ہیں اس سے ہم عقیدہ لیتے ہیں اور تاریخ کی حقیقت کیا ہے تاریخ کو قرآن و حدیث پہ پرکھا جاتا ہے جو تاریخ قرآن و حدیث سے مستطہ متصادم ہوتی ہے تقراج آتی ہے اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے اور جو تاریخ قرآن و حدیث کے ساتھ چلتی ہے اس تاریخ کو لے لیا جاتا ہے لہذا اس قوم کو برملا بتلانے کے لیے عقائد کے تحفظ کے لیے عقائد کی شفافیت کے لیے کھرا سچا سچا سنی عقیدہ پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کی محافل کا نقاط کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے ہمارے عقیدے کا مرکز تاریخ نہیں ہے قصے نہیں ہیں کہانیاں نہیں ہیں دوڑے نہیں ہیں تپے نہیں ہیں مجلس نہیں اللہ اکبر کبیرہ آئیے سامین مطرم میں چمل انہات اپنے موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں رب ذل جلال نے کائنات کے اندر ساری کائنات کے اندر سب سے بڑی شان سب سے بڑی عزت سب سے بڑا مقام سب سے بڑا مرتبہ میرے آقا مولا نبی رحمت شفی امت تاج دار خطو نبوت حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو عطا فرمایا ہے اور ہزار جملوں ہزار جملوں کو اپنے اندر سمو دیتا ہے یہ جملہ بعد از خدا بزرگ اونچوں میں اونچا سمجھ یہ جسے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سب سے اولا وآلہ ہمارا نبی سب سے اعلی وآلہ ہمارا نبی میرے آقا پاک کو اللہ نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا ہے پھر میرے رب ذل جلال نے نبی کریم کی نسبتوں کو بھی پاس عزت پا جاتا ہے میرے آقا پاک محبت کے ساتھ جو نام لے لیتے ہیں وہ نام عزت پا جاتا ہے میرے آقا نبی کریم تاج دار کونین علیہ السلام سواری کے لیے کوئی جنور پسند کرتے ہیں وہ جنور عزت پا جاتا ہے میرے آقا جس راہ پہ چل جاتے ہیں وہ راستہ عزت پال جاتا ہے وہ مکہ میں ہوتے ہیں رب ذو جلال مکہ کی قسمیں بیان کرتا ہے وہ مدینہ میں جلوہ گھر ہوتے ہیں رب ذو جلال حضور کی نسبتوں کی قسمیں بیان کر رہا ہے مابوب جہاں جہاں آپ کے قدم ہیں اس ٹکڑا اس خطہ زمین کی تیرا رب قسمیں بیان فرما رہا ہے اس کا گھر میرے آقا پاک کا گھر محراب و ممبر حضور گھر آتے ہیں ممبر پہ آتے ہیں محراب پہ آتے ہیں پھر اپنے آستان پاک اپنے حجر پاک میں جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں آقا پاک کے قدموں کا صدقہ وہ زمین کا ٹکڑا نہیں رہتا بلکہ ریاض الجنہ جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے میرے بھائیوں مدینہ کی مٹی ہو تو اس میں شفا رکھ دی جاتی ہے یہ نسبت مصطفیٰ ہے یسرب ہو تو اس کو طیبہ بنا دیا جاتا ہے یہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا حضور کی تور کی نسبت بھی بڑا اثر رکھتی ہے بڑی شان رکھتی ہے تو سب سے زیادہ قربتیں نسبتیں جن کو ملی ہیں میرے آقا نبی کریم کی ازواج متحرات ہیں میرے آقا پاک کے اہلِ بیتِ اطہار آلِ پاک ہیں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مچمہین ازواج متحرات وہ ہیں جن کو مومنوں کی ماں کا درجہ دے دیا ہے ماں سے بڑھ کر اگر انہیں عزت و شان دوگے تو تم مومن کہلاؤگے کیونکہ میرے رب نے میں دوستو آیات کی طرف نہیں جا رہا تفصیل کی طرف نہیں جا رہا اپنا مدعہ بیان کرنے کے لیے بڑی جلدی آگے آگے بڑھ رہا ہوں لیکن سبحان اللہ تو کہنا ہوگا مہاتوہم میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں بتلایا جا رہا ہے مومن وہی ہے جو مصطفیٰ کی ازواج کو ماں سے زیادہ درجہ دینے والا ہے میرے آقا پاک کے صحابہ کرام ان کی نسبتوں کے کیا کہنے اللہ اکبر کبیرہ میرا رب ایک بار نہیں بار بار رضی اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے میرے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے حضور کی نسبتوں کا صدقہ ان کو بڑا نوازہ ہے دنیا کے سارے اولیاء اکرام جو کے غیر صحابی ہیں اگر ساری زندگی کی کروڑوں نیکیاں ملا دیں اور میرے آقا پاک کا ایک پل کا صحابی جس کے دامن میں ایک نیکی بھی نہ ہو اس صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پاسکتے یہ مقام صحابیت ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے آکے بڑھتے ہیں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک یب سترکار تو عالم نبی مکرم صلی اللہ سلم کے سہزادہ والا شان ایک دنیا سے پردہ کر گئے ایک کے بعد دوسرے میرے آقا پاک علیہ السلام کے شہدادے بھی دنیا سے پردہ کر گئے مکہ والوں نے تانہ دیا لوگو ایک نئے دین کی بات کرتے ہیں نئے آمال کی بات کرتے ہیں ایک نئے مذہب کی بات کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے ہی نہیں کام پہ کوسر کا تاج رکھ دیا ہے فصلے لے رب کا بنہار بس آپ نماز پڑھیں آپ قربانی کریں انہا شان اکہو اللہ ابتر وہ کہتے ہیں آپ کی نسل مٹ جائے گی آپ کی اولاد مٹ جائے گی آپ بے اولاد رہ جائیں گے اے معبوب آپ کا رب بادہ کر رہا ہے نسلیں ان کی مٹنے والی ہیں جو تیری نسل کو مٹانے والے ہیں رب تو یہ کہہ رہا ہے ساری کائنات جو آپ کو مٹانا چاہے گے وہ مٹا دیے جائیں گے محمد کا نام اور آل محمد تو قیامت تک قائم رہنے والی ہے سبحان اللہ در اونچہ بولی اے نام اے معبوب ہم نے آپ کو کوسر کا تاج اتا کیا ہے میرے رب نے فرمایا وہ کہتے ہیں آپ کی نسل نہیں چلے گی میرے رب نے اعلان کر دیا اِنَّا آتو اِنَا کَلْ قَوْسَر اس قوْسَر کی بہت سی تفاضی سین ہے جن میں سے ایک علماء دیشان نے یہ بھی کی ہے آسان الفاظ میں میں بڑی جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں محبوب کریم آپ کو ہم نے کوسر کے حساب سے آل عطا کرنی ہے کوسر کیا ہے تھوڑے کو قلیل کہتے ہیں زیادہ کو کسیر کہتے ہیں بہت زیادہ ہو جائے تو اکثر کہتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جائے تو کوسر کہتے ہیں محبوب کسی کی اولاد قلیل ہے کسی کی اولاد کسیر ہے کسی کی اولاد اکثر ہے آپ کی اولاد کوسر ہے آئیے کوسر کا معنی سمجھنا چاہیں گے تو ذرا غور کے ساتھ سمات کرنا اِنَّا آَتَوِنَا کَلْ کوسر ہم نے کوسر کے حساب سے آپ کو آل عطا فرمائی ہے لوگوں دنیا میں کتنی قومیں ہیں کتنی قومیں ہیں آپ پوچھیں ان کے تانے بانے کہاں تک جاتے ہیں کوئی قوم ایک زلہ تک مادود ہے زلے سے باہر اس قوم کا آپ کو نام و نشان نظر نہیں آئے گا کوئی قوم ایک صوبے تک مادود ہے کوئی دویین تک مادود ہے کوئی صوبے تک مادود ہے کوئی بڑی قوم ہے ایک ملک تک مادود ہے کوئی اس سے بڑی قوم ہے آپ کو دو چار ملکوں میں اس قوم کے افراد نظر آ جائیں گے لیکن خدا کی قسم ہے آپ کو ایسی قوم نظر نہیں آئے گی جو چار دانگی عالم میں دنیا کے ہر ملک کے اندر اس قوم کا بندہ پایا جاتا ہو ایسی عالمگیر قوم آپ کو اور کوئی نہیں ملے گی اگر ملیں گے تو آل محمد ملیں گے سادات وہ آل ہے وہ قوم ہے کہ پوری دنیا کے کوشے کوشے میں جہاں بھی جاؤ آپ کو سید زادہ ضرور نظر آئے گا مولا اتنی بڑی نسل فرمایا وہ مٹانا چاہتے تھے ہم آل محمد کو بڑھانے والے ہیں آئیے ایک اور انداز میں سنئے گا درہ تکڑا کر کے نعرہ لانا اللہ اکبر اب سنئے گا میرے بھائیو سنئے گا ایک اور عرض کرنے جا رہا ہوں گھومیے گھومیے گھر گھومیے گھر گھومیے یزید آیا تھا مٹانے آیا تھا مٹانے آیا تھا مٹانے کٹ بھی گئے سر نیزوں پہ چڑھ بھی گئے کہا ہم نے مٹا ڈالا رب کا قرآن کہہ رہا تھا انہا شان اکہوال ابتر تو مٹے گا آل محمد نہیں مٹنے والے انجام کیا ہوا آج جاؤ دستک دو گھروں پہ اور سوال کرو آپ کے گھر میں یزید ہے آپ کو ہو سکتا ہے انکار کی بجائے تھپڑ پڑے یا کوئی وٹہ ہی مار دے یا کوئی چند سترے الفاظی بول دے ورنہ انکار ہوگا آپ پھرو ایک ہزار دروازے کھٹ کھٹاؤ ایک لاکھ دروازوں پہ دستک دو اور پوچھو تمہارے گھر میں یزید ہے آپ کو یزید نام کا بندہ روح زمین پہ نہیں ملے گا خدا کی قسم ہے جس طرح پہ دستک دو گے کہیں پہ غلام حسین نظر آئے گا کہیں پہ خاتم حسین نظر آئے گا آئیے میرے بھائیو میں اس آیت سے اب آگے چند الفاظ پیش کرنے جا رہا ہوں اور جو ہے اپنی گفتگو کو متاک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں درہ بلند آباس سے بولیے گا سبحان اللہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی آل وہ آل ہے میرے رب نے وعدہ کیا محبوب اور یہ وعدہ ایسا تھا مکہ والے کہہ رہے تھے آپ کا پیٹا نہیں ہے آپ کی نسل کیسے چلے گی میرے رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ آبدہ زاہدہ خاتون جنت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے آپ کو ایسی لخت جگر شہزادی عطا فرمائی ہے جو دنیا کے کروڑوں بیٹوں سے افضل ہے آلہ ہے ملکہ کونین ہے ملکہ جنت ہے اے محبوب لوگوں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے آل محمد سیدہ کائنات سے چلنے والی ہے یہ میرے آقا نبی کریم کے گھرانے کو رب نے شان اطاف فرمائی ہے حضرت سیدہ کائنات کی آل کو آل محمد کہا جاتا ہے بڑی توجہ دینا حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو آل محمد کہا جاتا ہے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ الغالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اور شادیاں بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں کربلا میں حضرت علی پاک کے ساتھ بیٹے قربان ہوتے ہیں بڑی توجہ دینا آپ کی آل آپ کی نسل آج تک جاری ہے لیکن حضرت علی کی نسل کو بڑی توجہ دینا جو اور آپ کی بیویوں سے ہے ان کی اولاد کو الوی کہا جاتا ہے حاشمی کہا جاتا ہے قریشی کہا جاتا ہے لیکن آل محمد وہ ہیں جو حضرت سیدہ کائنات کی آل سے آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے عجدتوں کا تاج عطا فرمایا ہے آئیے سامین مطرم جو کہ یہ محفل شہدائے قرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمہین کے حوالے سے یہاں پر نقاط پدیر ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں چند کلمات پیش خدمت کر رہا ہوں اللہ اکبر کربلا تو قائم ہوئی ہے بڑی توجہ دینا کربلا تو قائم ہوئی ہے بہت دیر بعد لیکن میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس نواسے کی تربیت مدینہ پاک کے اندر بچپنے کے اندر فرمائی ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کی جوڑی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے نام میرے آقا پاک نے خود رکھے دونوں کے کانوں میں ازان و اقامت میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود فرمائی دونوں کو گھٹی اپنے لوابے تہن کی اور چھوارے چوس کر میرے آقا پاک علیہ السلام نے خود عطا فرمائے بڑی توجہ کے ساتھ بات سمات کیجئے گا میرے آقا نبی کریم نے ان کو نام بھی دیئے ہیں ان کو گھٹی بھی دی ہے دوستو نیک آدمی سے گھٹی دلواتے ہیں وجہ کیا ہے گھٹی کا اثر ہوتا ہے کسی ذکر والے کسی درود پاک پڑھنے والے کسی نرم مزاج با اخلاق سنی مسلمان عالم دین ہو یا پیر فقیر ہو اس کی گھٹی دلوائی جاتی ہے تاکہ اس کا اثر رہے گا گھٹی کا اثر ہوتا ہے یہ حضرت امام حسن ہیں یہ حضرت امام حسین ہیں ان کی نسبتوں کے کیا کہنے ان کا خاندان بھی خاندان رسول ہے ان کا خون بھی خون رسول ہے اور میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ان کو گھٹی بھی اپنے لعاب کی عطا فرمائی ہے گویا ان کی گھٹی بھی لعاب رسول ہے کتنی مشابہت ہے کتنی نسبتیں ہیں پھر میرے آقا نبی کریم نے جو محبتوں سے نوازا ان کو جنت کے پھول قرار دیا خوشبو سونگتے ہیں کبھی امام حسن کی کبھی امام حسین کی یا رسول اللہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے ماتھا چوما جاتا ہے آپ نے ماتھا چوما گردن کو چوما جاتا ہے آپ نے گردن کو چوما ہم نے یہ سونگنے والا پیار نہیں دیکھا میرے آقا پاک نے فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں مجھے دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہیں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ کائنات کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا امام حسن و حسین کو میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے بار 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 اپنے دامن میں لے کر رب سے دعا کی ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو رات کا عالم ہے حضور سے کوئی کام ہے میں نبی کریم کے در دولت پہ آیا میں نے آقا پاک علیہ السلام سے حال آوال کیا مجھے یوں لگتا تھا حضور نے جو اکل مارا ہوا ہے چادر لپیٹی ہوئی ہے آپ کے دائیں بائیں کچھ ہے کچھ اپرا ہوا نظر آیا مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دائیں بائیں چادر میں کیا چھپا ہے نبی کریم نے چادر کو ہٹایا ایک طرف امام حسن نظر آیا ایک طرف امام حسین نظر آیا سبحان اللہ مٹھائے مجھے نہیں آرہا درہ چنگ تکڑا اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا پاک مسکرائے ہاتھ اٹھائے مولا یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تُو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا تُو ان سے بھی محبت فرما میں کیا کیا بیان کروں بس دوستو میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے یہاں پہ چند کلمات مقام حسین مقام حسنین کریم میں پیش کر رہا ہوں لیکن آپ سے سبحان اللہ کی داد لینا نہیں بھولوں گا اور زبردستی لوں گا آپ کو سبحان اللہ بولنا پڑے گا تکڑا بولنا پڑے گا اونچہ بولنا پڑے گا بولیے گا اب جب بات ختم ہوگی تو پتہ تب چلے گا میں بہت سی روایات کو جمع کر رہا ہوں اے مدینے والو اے نبی کریم کے صحابہ آپ نے نبی کریم کو دیکھا فرمایا ہاں ہاں دیکھا حسنین کریمین کا بچپن بھی دیکھا فرمایا ہاں ہاں دیکھا ہم نے کہا در آپ بتلائیے حضور کو اور حسنین کو کیسے دیکھا بڑی تبجھو نبی کریم کو اور حسنین کریمین کو کیسے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب سنیے گا صحابہ کرام نے بتلایا کیا بتلایا کبھی تو نماز کا علم ہے اور میرے حسین آقا پاک کی پشت پہ ہیں سجدہ لمبہ ہو رہا ہے کبھی میرے آقا پاک علیہ السلام سرے راہ ہیں اور حسنین میرے آقا پاک کے شانوں پہ نظر آ رہے ہیں بڑی توجہ دینا ہم نے کیا سنا میرے آقا پاک بیٹے ہیں اور حسنین حضور کی گود میں نظر آ رہے ہیں میرے آقا نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہیں حسنین کریمین میرے آقا پاک کی چھاتی پہ نظر آ رہے ہیں صحابہ کیا دیکھا فرمایا ہم نے دیکھا کہتے دیکھا فرمایا جب بھی دیکھا مصطفیٰ کو اور حسنین کو ایک ساتھ دیکھا تو کبھی حسنین مصطفیٰ کی پشت پہ نظر آتے ہیں کبھی حسنین مصطفیٰ کی گود میں نظر آتے ہیں کبھی حسنین مصطفیٰ کے شانوں پہ نظر آتے ہیں کبھی حسنین مصطفیٰ کے سینے پہ نظر آتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالات نعرہ رسالات حضمت امام علی مقام اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا پاک کے ایک مقاب آپ کی مبارک گود کے اندر ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا پاک کے لختے لختے جگر آپ کے سہبزادے جلوہ گر ہیں دوسری طرف امام حسین رضی اللہ جلوہ گر ہیں میرے آقا ادھر بھی پیار ادھر بھی پیار اچانک چہرہ غم گین ہو گیا یا رسول اللہ یہ غم کے آثار کیسے ہیں فرمائے جبریل آئے ہیں سوال کیا ہے یا رسول اللہ یہ دونوں شہزادے ہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ دونوں آپ کو پیارے ہیں رب دل جلال کہتا ہے یہ دونوں نہیں رہنے والے ایک اپنے پاس رکھنا ہوگا ایک ہمیں دینا ہوگا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے فرمایا اگر یہ ابراہیم ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اگر یہ جاتے ہیں میرا دل ٹوٹے گا یہ حسین ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اگر یہ دنیا سے جاتے ہیں میرا دل بھی ٹوٹے گا حسا حضرت سیدہ کائنات کا دل بھی ٹوٹے گا حضرت علی کا دل بھی ٹوٹے گا لہذا میں نے حسین کے لیے اپنا بیٹا پیش کر دیا ہے ابھی دو دن گدرے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی دناب کا وصال ہو جاتا ہے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے تدفین فرمائی درہ توجہ دینا اللہ کے معبوب علیہ السلام اللہ اکبر و کبیرہ مسجد نوی میں جلوہ گر ہے حضرت امام حسین کھیلتے کھیلتے جو آئے حضور نے یوں بادو پھیلائے مرحبا یا حسین آؤ حسین میرے پاس آجاؤ حسین میرے آقا کے پاس آئے حضور نے سینے سے لگایا میرے آقا پاک نے ماتھا چوما گردن کو بوسا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میرے حسین ہیں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں حسین ہیں فرمایا کون حسین یا رسول اللہ کون حسین فرمایا وہ حسین جس پر محمد نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے وہ حسین یہ میرے آقا پاک علیہ السلام کی محبتیں ہیں نسبتیں ہیں یہ جو پیار ہے یہ جو لاد ہے یہ جو کاندھوں پہ سوار ہے یہ جو حالت سجدہ کے اندر سجدے کو طول دیا جا رہا ہے یہ جو گردن کو چوما جا رہا ہے اے آئے فاطمہ جب حسین حسین کو پیاس کی وجہ سے رونے مت دیا کرو حسین روتا ہے تو میرا دل بھی روتا ہے یہ اصل میں کربلا کی تیاری ہے میرے آقا پاک جلوہ گر تو مدینے میں ہیں حضرت میرے آقا کی نگاہ حسین کو کربلا میں دیکھ رہی ہے یہ وہاں بوک بھی ہے وہاں پیاس بھی ہے وہاں تیرو تلوار بھی ہے وہاں کربلا کا میدان بھی ہے وہاں گرمی کی شدت و حدد بھی ہے وہاں پر ناہنجانوں کی طرف سے ظالموں کی طرف سے حملہ بھی ہے یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے اور حضور امام حسین کی تربیت کر رہے ہیں اے حسین تیری زبان میں میرا لواب ہے تیرے بدن میں میرا خون ہے تم نے میرے کاندھوں پہ سواری کی ہے میں نے تیرے لیے سجدوں کو طول دیا ہے میں نے تیرے لیے میرا میں ممبر چھوڑا ہے میں نے تیرے لیے اے امام حسین میں نے تیرے لیے تیری عزتوں اور عصمتوں کا بیان کیا ہے ایک کارا وقت آئے گا کربلا کا میدان ہوگا وہاں پر پایا استقلال میں جنبش مت آنے دینا یہ دین مدین جو ہم نے مکہ میں اعلان کیا ہم مدینہ میں آئے مدینہ سیام کیا اس کو حضرت حضرت امیر المومنین صدیق اکبر لے کر چلیں گے اور بہت دور تک پہنچائیں گے حضرت عمر بن خطاب دین کا جھنڈا لے کر چلیں گے اور ایران اور ایراک کی سلطنہ تک پرچم اسلام لہرائیں گے حضرت عثمان غنی یہ جھنڈا لے کر نکلیں گے اور چار دانگی علم میں دین کے جھنڈا ڈنکے بجائیں گے حضرت مولا کائنات علی شہر خدا یہ دین کا پرچم چار دانگی علم میں لہرائیں گے حضرت امیہ میں حسن مجتمع دین کا کام کریں گے اور اس دین کو پوری دنیا میں عام کریں گے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مشن سنبھالیں گے اور شام تک پرچم اسلام لہرائیں گے پھر ایک ناخلہ فائے گا جو تخت نشی ہوگا اور اہل زمین پہ اہل اسلام پہ ظلم دھانا چاہے گا کتاب و سنت کو بدلنا چاہے گا شریعت محمدی کو تبدیل کرنا چاہے گا پھر آمنا سامنا ہوگا آپ کو کربلا میں روکا جائے گا ایک طرف بہتر ہوں گے ایک طرف ہزاروں ہوں گے حسین وہاں پر خون رسول کا حق ادا کرنا ہے لعاب رسول کا حق ادا کرنا ہے بتلا دینا دنیا کو کہ امام حسین نے محمد عربی کے خون کا بھی حق ادا کر دیا ہے حضور کے کاندھوں کی سباری کا بھی حق ادا کر دیا ہے سبحان اللہ حسین یاد زندہ بات حسین یاد حسین یاد حسین یاد یدید یاد یدید یاد یا حسین یا حسین ہاں جناب چونکہ میرے بعد بھی خطاب ہے تو اس لحاظ سے کہ جب آپ کے اگلے مہمان آئیں تو مجھے موضوع سمیٹنے میں کوئی پریشانی نہ ہو میں بس آگے بڑھتا جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ یا نعرے لگ دین تکڑے ریکھا نعرہ سنوڑاو کینے مائی کے نعرہ لاؤ مدھا آوانی بیدار تکڑے کہ نعرہ جواب دو نعرہ تکڑی ہتھ کھڑا کر جواب دو نعرہ تکڑی نعرہ نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدوی آستان آلیہ پھر سوال شریف آستان آلیہ پھر بارو شریف علماء اہل سنت تاجدار ختم نبو کربلا کشا حسین دو ہیں ہتھ چاکے کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین کربلا کشا حسین حسین ماشاءاللہ 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 استاد العلماء علامہ بشیر باروی صاحب اے سارا پیٹرول ساری بیٹری چارج کریں اللہ باق عبد السایہ سارے دست قائم اور دائم فرماوے درہ اچہ سبحان اللہ ہاں جناب یزید جب تخت نشین ہوا دور دور سے اسلامی سلطنت لاکھوں مربع میر تک پہلی ہوئی تھی تو اس نے سیکڑوں علاقوں سے اپنی بیعت لی اپنے پیغام بھیج کر اپنے نمائندے بھیج کر ہزاروں لاکھوں لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے لیکن مرکز اسلام مدینہ تھا جب تک مدینہ سے مہر نہیں لگے گی یزید کو امیر المومنین کوئی نہیں مانے گا اس نے مدینہ پاک پیغام بھیجوایا کہ مجھے تین آدمیوں کی بیعت چاہیے حضرت امام حسین ابن علی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تین لوگوں کی مجھے بیعت چاہیے ہر حال میں ان کی بیعت چاہیے یہ بیعت کرنے سے انکاری ہیں وجہ یہ ہے کہ یزید شراب کا دل دادا ہے یزید بے نماز ہے یزید شریعت محمدی کا مخالف ہے سنت رسول کا باغی ہے بے ہیائی کو فروغ دینے والا جوا بازیاں کمار بازیاں کرنے والا بدکاریاں کرنے والا یزید اپنی سیاہ تخت پر حضور کے آل و اصحاب کی مہر سبت کروانا چاہتا ہے اور ان تینوں نے بیعت سے انکار اس لیے کیا کہ یزید کالے کرتوتوں والا کالے چہرے والا مال والا اگر ہم نے اس کی بیعت کی تو لوگ دلیل بنا لیں گے کہ یزید غلط ہوتا تو حسین بیعت کیوں کرتے یزید غلط ہوتا تو عبداللہ ابن عمر بیعت کیوں کرتے یزید غلط ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر بیعت کیوں کرتے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین لہذا تینوں نے بیعت سے انکار کر دیا مشورہ کیا اور مشورہ یہ تیہ پایا حضرت عبداللہ ابن عمر بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے وہیں رہنا پسند کیا مدینہ پاک کے اندر اور کہاگر یزید نے حملہ کروایا ہم مقابلہ کریں گے حضرت امام علی مقام حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے حجرت کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ سے مکہ پاک بما خاندان اہل وآیال کے وہاں روانہ ہو گئے کون کہتا ہے کہ جب یزید نے بیعت مانگی تو حسین تنہا رہ گئے اور صحابہ کرام نے بیعت کر لی سن لو یہ تین لوگ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کے نوا سے ہیں آپ کی سہزادی حضرت سیدہ اسمہ کے بیٹے ہیں اور میرے امام علی مقام سیدہ کائنات خاتون جنت کے شہزادے ہیں تو سن لو ان تینوں نے انکار کر کے بتلا دیا ہے کہ خبرتار تاریخ کے کالے ورگ تمہیں بترا نہ کر دیں تینوں نے انکار کر کے بتا دیا ہے یزید کے خلاف جو محقف حسین کا ہے وہی محقف حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے کا ہے سدھی کے اکبر کے دوتے کا ہے دوستو پھر وہ خطوں کا آنا امام مسلم بن عقیل کا جانا کوفے والوں کی بے وفائی کرنا امام علی مقام کا خط پانا اور کوفے کی طرف چل پڑنا یہ تو لمبی معاملات ہیں اور بات کو سمیٹ نہیں پائیں گے میرے امام علی مقام جب کربلا میں تنہ ترہا کھڑے تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر کھڑا تھا تو ایک ہی تقرار تھی یزید کی بیعت کر لیں آپ کو طولت بھی ملے گی آپ کو عالی شان محلات بھی ملیں گے آپ کو مہانہ وظائف بھی ملیں گے آپ کو دنیا کی ہر سہولت دی جائے گی آپ کو کسی خطے کی گورنری یا سرداری بھی دے دی جائے گی میرا امام علی مقام وہاں پہ برملا کہہ رہا تھا اے کوفے والو اے یزید کی طرف سے ہم پر چڑھائی کرنے والو میں حسین ابن علی ہوں میری رگوں میں خون رسول ہے میں یہاں پر دین کو بیچنے نہیں آیا ہوں دین محمدی کو بچانے آیا ہوں دین محمدی کو بچانے آیا ہوں وہ پیاس کی شدت بھی ہے دوستو کئی دنوں سے پانی بند کر دیا گیا کہ پیاس کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے بوک کے ذریعے ان کو مجبور کیا جائے ان کو گرمی کی حدد تو شدت کے ذریعے مجبور کیا جائے لیکن انہیں مدینے سے پیغام مل چکا تھا اے حسین ایک وقت آئے گا وہاں پر پایا استقلال میں جمبش نہ آنے پائے وہ دسویں کی رات پوری رات رکوع سجود میں گزرتی ہے اور وہاں پر چراغ پوچھا کر کے پوچھا جاتا ہے صبح نیدے چلیں گے بھالے چلیں گے تیرو تلوار چلیں گے گردنے کٹیں گی گربلا کی ریت ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی کسی کو جان پیاری ہے تو جا سکتا ہے کوئی یہ نہ کہے مجھے حسین نے مروا دیا چراغ پوچھا رہا سسکیوں راہوں کی آواز آتی رہی جب چراغ چلا تو جتنے چراغ پجھنے سے پہلے موجود تھے اتنے چراغ چلنے کے بعد بھی موجود رہے اور ہر شخص رو رو کے کہہ رہا تھا حسین جس طرح آپ کی جان دین محمدی پہ فدا ہے ہماری جان آل محمدی پہ فدا رات سجدوں میں گزرتی ہے کبھی کسی خیمے سے یاسین کی آباد آتی ہے تحجد پڑی جاتی ہے ازان فجر دی جاتی ہے ادھر دھول ہیں ادھر پاجے ہیں ادھر کنجنیاں رس کر رہی ہیں یدیدی فوج کے اندر تماشے لگے ہوئے ہیں ادھر سجدے کیے جا رہے ہیں تحجدیں ادا کی جا رہی ہیں ازان فجر دی جا رہی ہیں اور کربلا کی ریت پر فجر کی نماز بات جماعت ادا کی جا رہی ہیں آمنے سامنے ہیں میرا امام پھر کہہ رہا ہے ارے کوفے والو تم نے بلایا یہ تیرا خط ہے بھلا بلائے مہمان کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے اور مہمان بھی ایسا جو نبی کریم کا نواسہ ہے جس نبی کا تم نے کلمہ پڑا ہے میں اسی کا نواسہ ہوں مجھے حضور نے کاندھوں پہ اٹھایا ہے میری گردن کو چوما ہے میرے آقا نے جنت کا پھول قرار دیا ہے وہ دل وہ دل نہیں رکھے تے سینوں میں بتر رکھے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے ہمیں پیہ چاہیے میرے امام نے جب دل دہلا دینے والا خطاب کیا ایک ہر کا جگر پھل پھل گلتا ہے اور وہاں سے دوڑ کر آپ کے قدموں میں آتا ہے حضور معافی فرمایا تو دنیا میں بھی آداد ہے قیامت میں اہلِ بیت تب تک کسی نے ان کو کربلا میں نہیں جانے دیا جب تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک بھی باہیات رہے اور وہاں پر آپ کے ساتھ موجود رہے شہدہ کربلا کی تعداد بہتر ہے آپ سن رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو میری بات بڑے غور کے ساتھ سننا سمجھنا مو لٹک جاتے ہیں جب ہم سے انہوں لگا کیوں چھوڑی تانے اس کا پہلا جباب سنو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو مشاوض سے گئے ہیں امام مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا ہے جب امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر چالی صدار لوگوں نے بیعت کی آپ نے پھر خط بھیجا فرمایا حسین چالی صدار لوگوں نے حسینی بیعت کر لی ہے لہذا اب آپ کو آنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے اپنے بھائی کا خط پا کر میرا امام وہاں سے چلا مہمان بن کے جا رہے تھے شاری مہمان بن کے جا رہے تھے چالی صدار جن لوگوں نے بیعت کی تھی ان کے پلاوے پہ جا رہے تھے تو تیروں تلوار کی کیا ضرورت تھی ساتھ اتنا بڑا لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے مہمان بن کے جا رہے تھے اور مہمان بن کے جو جاتا ہے وہ لشکر لے کے نہیں جاتا وہ اپنے اہل و ایال کو لے کے جاتا ہے اس لیے آپ گئے تھے اور دوسرا اس کا جباب یہ ہے مجھے بتاؤ کربلا کے شہداء کی تعداد بہتر ہے کتنی ہے ذرا بولو بہتر شہداء کربلا جن میں نبی کریم کی جو اہلِ بیت خاندانِ حاشمی کے افراد ہیں ان کی تعداد بائیس ہے باقی پچاس کون ہیں باقی پچاس کون ہیں بتاؤ کون ہیں شہداء تو بہتر ہیں اہلِ بیت کے افراد بائیس ہیں باقی پچاس کون ہیں تو یاد رکھو یہ تمہیں نہیں بتلایا گیا کہ شہداء کربلا جو اہلِ بیت ہیں ان کی تعداد بائیس ہے اور یہ بائیس فاد میں شہید ہوئے ہیں مصطفیٰ کے پچاس صحابہ نے اہلِ بیت کے لیے کربلا میں جانے پہلے پیش کی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین دوستو میرا امام حضرتِ علی پاک کے شہزادے حضرتِ عباس کے بازو کٹتے ہیں سینے پہ نیزے چلتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ نے ان کو کربلا کی ریت پہ شہید ہوتے دیکھا کربلا میں اور کربلا والوں کا جذبہ دیکھو قربان کر دیئے اولادِ باد میں ہیں حضور کا دین پہلے ہے حضرتِ قاسم بن حسن پتیجِ کربلا میں قربان کر دیئے بتایا خاندان باد میں ہے حضور کا دین پہلے ہے حضرتِ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان شبیحِ مصطفیٰ جس کو دیکھو تو چہرہِ مصطفیٰ یاد آتا ہے نارا ہے تکبیر نارا ہے رسالات رسول اللہ موسیقی موسیقی سارے احباب تشریف رکھو سارے احباب تشریف رکھو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جوان جن کی شکل و صورت میں چہرہ مصطفیٰ کی شبیہ نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کربلا میں قربان کر دیئے اور روح زمین پر آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا دودھ پیتے چھ ماہ کے بیٹے ہیں سینے سے لگا کر کربلا میں میرا حسین کھڑا ہے ظالم نے ایسا نشانہ تاک کے تیر چلایا کہ حضرت علی اصکر کی ننی سی کردن کو پھاڑتے ہوئے میرے امام کے بازوں میں پیواست ہو گیا باپ بیٹے سے نظریں ملاتا ہے بیٹا باپ سے نظریں ملاتا ہے جھر جھری لے کر طلب کر اپنے باپ کے دامن میں بیٹا دم توڑ جاتا ہے میرے امام نے اپنے آسووں کو سنبھالا آسمان کی طرف چیرہ اٹھایا اور بس اتنا بولے اے مولا اکبر بھی تیرا ہے اسخر بھی تیرا ہے حسین بھی تیرا ہے اکبر لے کے راضی ہے تو حسین راضی ہے اسخر لے کے راضی ہے حسین راضی ہے پھر زمانے میں وہ وقت دیکھا جہ زخموں سے چور امام علی مقام سید الشہداء کرب و بلاب حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حالت سجدہ میں ہے سبحان ربی العالا سبحان ربی العالا سبحان ربی العالا کی تقرار ہے حالت سجدہ میں آپ کی مبارک گردن کو تن اکتس سے جدا کر دیا گیا حضرت امام علی مقام میرے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حالت سجدہ میں لبیہ کہتے ہوئے دین محمدی پر اپنی جان فدا کر گئے ہاں نماز پڑی عبادت ہے نماز ہی نماز پڑتا ہے نماز پہ ناز کرتا ہے حسین وہ ہے جس پر نماز ناز کر رہی ہے سبحان اللہ آکھنا بوسی میرے بھائیو آکھنا بوسی اچھا کر کے آکھنا بوسی ہاں حسین وہ ہے جس پہ نماز ناز کر رہی ہے لوگ سجدوں پہ ناز کرتے ہیں حسین وہ ہے جس پر سجدہ ناز کر رہا ہے لوگ دین پر ناز کرتے ہیں دین وہ ہے جس پر بروی توجہ حسین وہ ہے جس پر دین ناز کر رہا ہے کوئی سجدہ کرتا ہے ایک منٹ کا کوئی تین منٹ کا کوئی آتے گھنٹے کا حسین کربلا سے آج تک سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے اور قیامت میں میرے آقا نے فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جائے گا قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا یہ کربلا کا حسین ہے کوئی کس حال میں آئے گا کوئی کس حال میں آئے گا جب میدان محشر پپا ہوگا جس طرح میرا حسین کربلا میں سجدے میں تھا قیامت کے میدان میں سجدے میں آئے گا کربلا کا شاہ حسین توالی چوپ تو صدقے توالی ہاتھ چاہوانا تو صدقے کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین لوگو یہ دو شخصیات نہیں ہیں یہ دو نظریات ہیں یہ دو سوچے ہیں ایک سوچ کا نام امام حسین ہے ایک سوچ کا نام یزید پلید ہے وقت نہیں ہے الفاظ کو سمیٹھتے ہوئے مدعہ پیش کرنے جا رہا ہوں ایک سوچ کا نام حسینیت ہے ایک سوچ کا نام یزیدیت ہے حسینیت کیا ہے نماز کی پابندی کا نام حسینیت ہے شریعت متحرہ پہ ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے قرآن و حدیث پر عمل پہرہ رینے کا نام حسینیت ہے دین کے لئے قربانی دینے کا نام حسینیت ہے حضور کی شریعت پر پہرہ دینے کا نام حسینیت ہے شرم و حیاء کا نام حسینیت ہے وفا کا نام حسینیت ہے یزیدیت کیا ہے نماز نہ بڑھنا یہی تو یزیدیت ہے قرآن سے دور رہنا یہی تو یزیدیت ہے بے حیائی کے کاموں میں پڑے رہنا یہی تو یزیدیت ہے یہ شراب بھی یزیدیت ہے یہ سود بھی یزیدیت ہے یہ چوری چکاری بھی یزیدیت ہے یہ ظلم و تشدد بھی یزیدیت ہے یہ جھوٹ کا پاسار بھی یزیدیت ہے یہ ماں باپ پر ظلم بھی یزیدیت ہے یہ معاشرے کا پکار یزیدیت ہے لوگوں مجھے کہنے دو یہ جملہ بڑا ہے لیکن میں دل رہ کے کہہ رہا ہوں کہیں بیت بھی نہ ہو جائیں مجھے کہنے دو جب امام علی مقام کربلا کی طرف چلے جا رہے تھے تو راستے میں فرزاوک شاعر ملا تھا کہاں جاتے ہو فرمایا کرب ہم کوفے جا رہے ہیں تو اس شاعر نے کہا تھا حسین کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار یزید کے ساتھ ہیں پھر سن لو کوفے والوں کے دل حسینی ہے تلوار یزیدی ہے پھر سن لو کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلوار یزید کے ساتھ ہے آج مسلمان کا بگڑا ہوا کردار یہ ویران مسجدیں دیکھ کر یہ سودھ خوریوں کا نظام دیکھ کر یہ جوے باسیاں دیکھ کر یہ چوری چکاریاں دیکھ کر یہ ظلم و تشدد دیکھ کر یہ بے حیائی یہ بے پردگی یہ گانے باجے یہ تماشے جو آج مسلمان نے لکا رکھے ہیں یہ دیکھ کر دل چیختہ ہے کہ ہمارے دل حسینی ہیں کردار یزیدی ہیں ہاں ہاں یہ یزیدی کردار ہے اس قوم کے بگڑے ہوئے مسلمان کا خدا کے لیے جب نعرے حسینی ہیں تو قام بھی تو حسینی ہونا چاہیے کردار بھی حسینی ہونا چاہیے میرا امام جس شریعت کے لیے سب کچھ لٹا گیا آج ہم اسی شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں آج ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے آج قرآن سے رشتے توڑ چکے ہیں مدارس ویران ہو چکے ہیں آج ہماری کل تبجھو کل سرمایہ کاری دنیا کے لیے ہے مطمئن نظر ہماری دنیا ہے ہرس و ہوا کے بندے بن گئے ہم نے دین سے توری اختیار کر لی ہم نے شریعت کو حولہ سمجھا شریعت کی جو بات ہمیں پسند آئی ہم نے واں واں کہا جو ہماری شریعت کی بات ہماری طبیعت کے مخالف آئی ہم نے کہا یہ مولویوں کا ڈراما ہے نعود باللہ سمہ نعود باللہ لوگو یاد رکھو جو جس قوم سے محبت کرتی ہے جس قوم کی مشابعت کرتی ہے جو قوم جس کی مشابعت کرتی ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا نمازیں نہ پڑھنا شرابیں پینا جوے کھیلنا بدکاریاں کرنا بے حیائیاں کرنا دین سے دور رہنا یزیدی کردار ہے قیامت میں اٹھنا بھی یزید کے ساتھ پڑھے گا حسین کے ساتھ اٹھنے کے خواب دیکھنے پالو میرے حسین کے قطبوں میں جینے مرنے کے خواب دیکھنے پالو سروں پر حسینی ہاتھ کا سایا کی تمنا کرنے پالو نماز پڑھوگے سجدیں کروگے تلابتیں کروگے شرم و حیاء کے پیکر بن کے رہوگے شریعت محمدی پر پہراد ہوگے خدا کی قسم تم یہاں بھی حسینی ہو تم وہاں بھی حسینی ہو بے شک بے شک کس زباں سے ہو پیانہ مدحہ خانے اہلِ بیت مدحہ گوئے مصطفیٰ ہے مدحہ خانے اہلِ بیت جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے جان دینا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدہ اے خاندانے اہلِ بیت جانِ عالم ہو فدہ اے خاندانے اہلِ بیت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے دن دہارے لٹ رہا ہے کاروان اہلِ بیت دن دہارے لٹ رہا ہے کاروان اہلِ بیت خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات دیکھ تو سوکھی زبانے تشنے گانے اہلِ بیت دیکھ تو سوکھی زبانے کچھنے گانے اہلِ بیت بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن جو بیان کرتا ہے سنی داستان اہلِ بیت